ہم میں سریک کی زبان کے بہت ہی پیارا مداز میں گفتگو کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب حضرت مولانا قاری محمد یاسین حیدر حافظ اللہ تعالی تشریف داتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں الحمدللہ نحمده ونستعینوه ونستغفر ونوز باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهدیه اللہ فلا مذللہ ومن یزللہ فلا حادي لہم اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اہدہو لا جریک لہم واسہدو ان محمد عبده ورسوله اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یهدیه ایلیه من حناب حرگی سمدی حمد و سنہ تعریفات تحلیلات تکبیرات تمزیدات تشبیحات حمدان سناما خوبیاں بڑایاں عزمتاں اللہ رب العالمین دی زیادہ اقدس ہوگا برکات وست خاص لائق اور زیبہ رید دے زرات تشیدہ پانی دے کترات تشیدہ حماما دے جھوڑیاں تشیدہ درود و سلام و ان امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء ارحم الانبیاء شفی المسلمین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ سل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آ تسلیمن کثیر دی پاکیز حسدیت ڈلیئر پیٹ تھوڑی سی کم کر دیں برابر کر کے باقی ایک کو ٹھیک تھوڑی سی بیس بھی کم کر دیں جزاک اللہ انتہائی زیوکار علماء کرام ومعذر سامین کرام مزرگو دوست و بھائی و ساتھیوں جماعت جید علماء کرام تساہبارنا المخاطب ہو چکے ہیں اور میرے بعد بھی انشاء اللہ الرحمن اس انسلہ جاری و ساری رازی انتہائی مختصر وقت وستے میں چند ماروزات اور چند مزارشات تساہبار دی سماعت میں حوالے کرنا چند دعا اللہ تعالیٰ تو علیہ السلام مر بہنا سننا سناؤنا اپنی بارگاہ آلیہ دے اندر قبول منظور فرما کے ذریعہ لجات منا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کی تا اور نالی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدہ امہ ہوا کو حضرت آدم علیہ السلام نے وجود ویچو پیدا فرمایا وللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کو حکم لیتا کہ دوسرا منی جنت دے اندر داخل تھی انسان دا جڑا اصل گھار رہے ہو جنت ہے حقیقی اباؤ اجداد دا پیو ڈالے دا جڑا سالا گھار رہے ہو اللہ دی جنت ہے اللہ نے جنت دے اندر داخل فرمایا نال اللہ نے حکم لیتا فَقُلَا مِنْحَا تُو ساہی جنت دے بھی چو کھاؤ اندھے قریب نہیں مجھنا کھاؤ خامان دور دی بات ہے قریب ہی نہیں مجھنا کھاؤ دور رہنے اندھے کی اندھے قریب ہی نہیں مجھنا کھاؤ وَلَا تَقْرَوَا حَاجِ شَاجَرَتِ اگر دوسرہ اندرہ دے قریب لگے گئے فَتَقُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تُو سا دُوہِ آدم تے ہوا تُو سا ظلم کرنا جہاں جو شمار تھی بیسی جنہے لوگ ظلم کرنا جہاں انہاں مجھ دورہ شمار ہو بیسی چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا جنت دے اندر داخل ہو گئے جو اللہ دی نعمت سامنے آئی انہاں نے وہ نعمت کھا دی جیڑی نعمت دے بارے انہے دے دل خیال کی تے انہاں نعمت وہ اللہ تبارک و تعالی دی جنت جو موجود ہے انہاں دے کنے سیر ہوئے توجہ مری طرف لمبی جوڑی بات دا ارادہ نہیں جیڑے دراخل کی اللہ نے منع کی تا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا دراخل دے قریب لگے گئے دراخل دی کوئی چیز توڑ کے کھا دی کوئی نہیں نہ ہی اللہ نے یہ منع کی تا بھی کھاوڑی نہیں اکثر مشہور ہے نا بھی دانہ کھا کھڑے قریب لگے گئے اللہ نے منع کی تا ہے یہ قریب نہیں انہاں دے قریب منع کیا ہے اللہ سے خود واضح کی تے مطنع تولے دماغ اچھے مہ گویاں ہوں میں قسم و قسم دے خیالات آمن بے غلطی ہو گئی آئی اللہ فرمے دے نہیں فنا سیاہ آدم نبی پیغمبر رسول غلطیاں کے مبررات پاک ہندانا آدم کے غلطی نہیں ہوئی غلطی دی تعریف ہے کہ سوچ سمیس کے جڑی نافرمانے کی تھی مجھے پلاننگ بنا آکھے اور جڑی نافرمانی کرنے دا علم ہوئے کہ یہ نافرمانی کرنے ہی دی تے اللہ نراز ہوئے سی ایک شایدی معلومات ہوئے کہ ایک کام نہیں کرنا غل بندہ کرے اے ہی غلطی فنا سیاہ آدم آدم علیہ السلام کو غلطی نہیں ہوئی بھول ہوئی ہے فَأَذَلَّهُمَا شَيْطَانُ شَيْطَانُ نے انہے دے دماغ کو بھیز لائے بس انہے دے دماغ تو لائے گئے دراخت کریم لگے گئے توجہ میری طرف کرے سو جون ہی دراخت کریم گئے سب دو پہلی سزا بھولن دی غلطی دی نہیں بھولن دی پہلی سزا صرف کریم وجہ ڈال پہلی سزا رب نے یہ لیتی ہے کہ حضرت آدم اور حضرت امہ حفظ جیسے تو اللہ نے جنتی لباس اتار گئے تھے بھولن دی سزا غلطی دی نہیں پتہ نہیں غلطی دی کیا سزا اسی اللہ ہی محفوظ فرماؤں بھولن دی سزا جنتی لباس لائے گئے کریم وجہ دی سزا کرن تو دور دی باتی قرآن پاکش کہیے ایسے معاملات اللہ نے ساکو تو کوئی حکم لیتے کہ قریب نہیں گئے غیر اخلاقی جورم دے قریب نہیں گئے ولا تقرب مال الیتیم یتیم دے مال دے نیڑے نہیں گئے ولا تقرب الفواحش ما زہر منحا وما بطن فہاشی وریانی بے حیائی زہری ہوئی پاتری قریب تک نہیں گئے کرنا لیتےوں نصانتے سے دور فچسکہ چاہمڑ میں نہیں نہیں قریب ہی نہیں مجھنا حضرت آدم علیہ السلام ہما ہوا قریب لگے گئے تھائیوی بھول لیں جنتی لباس اللہ نے اتار گئے تھے پہلی سزا روجی سزا روجی سزا ہے کہ ہور تُسا جنت جنیبے رہے سکتے زمین تے اترو زمین تے اترو اے بے تُو میں نہا اے جنت بھولا جے مستے نہیں اتھا او بندہ آ سکتے جتو میں منہ کراں روک وجے جیڑی شایدہ حکم نماؤ فالو کرے اتھا جیڑا بھول وجے دماغ دے زور نہ رکھے اور میرے احکامات کو دماغ جو کار چھوڑے جنت انگا ٹھنگانا نہیں اے بے تُو میں نہا اترو ہی ڈو جنت جو باہر چلے وجود میں اللہ نے زمین بڑھائی زمین تے آگئے یاد رکھا ہے دنیا پورا لے اے کروڑ پکا لے ہو مسلمانو آسے پاسے تو آمانا لے ہو اجڑی دنیا ہے نا دنیا سارا گھار نہیں دنیا جیل ہے آدم علیہ السلام سزا بھوکتا نایا اور انہیں نسل بھی نہیں راندی پہ یہ سزا پہ بھوکتے دیئے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ دنیا سیجن المومن مومن واسطے دنیا قید خانے قید خانے اور جیل خانے قوسان اپنا مستقل ٹھکانہ سمجھا ہوئے اصلت سزا کا ٹن واسطے ہی تھا سالے اباؤ وائداد آیا اترو ہی ٹھو اور زمین تے لگے بنیو حضرت آدم علیہ السلام آگئے دو جی سزا تری جی سزا توجہ بری طرف تری جی سزا حضرت آدم علیہ السلام اما ہوا کے دور اما ہوا باب آدم کے دور دوری پیدا کھائے دیتا ہے سزا مل گئی حضرت آدم علیہ السلام اما ہوا زمین سے آگئے روندے رہے گئے کیوں دنیا مل گئی ہے زمین مل گئی ہے رکبہ ہن پہ پلاٹہ ہن پہ بیوی اے پہ ہر جائے پہ بل کیا دورتے نو مڑ دی جب کوئی دنیا مل گئی ہے وہ کیا دورتے نو مڑ دی حضرت آدم علیہ السلام قیدی جیلے جواند کے روندے کے کھل دے روندے نو سریکی سمجھنے دی پھئے بولو کوشش کرے سو ضرور آبیسی سمجھو مل ہی طرف روندے رہ گئے اے انہیں مثال لیتی سمجھایا کہ دنیا جڑی اصل گھار نہیں اور جڑی بات میں سمجھا ہونے چاہنا وہ تو سمجھلو لیکھو انتے نہ لیکھا حضرت آدم علیہ السلام تے امہ اللہ اللہ دی بارگاہ جروندے رہ گئے تے اللہ سونے دی بارگاہ دعا کرنے رہ گئے دعا کری گئے وہ تو سا ساری فشہور معروف دعا ہے ما شاء اللہ علماء کے زیادہ تو سا علم رکھ دے ہوں پتہ تو میں لیکن میں برکت وستے ہو دعا تلاوت کرنا قرآن پاکش موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام تے امہ اللہ دی بارگاہ جروندے دست دعا پھلا کے دامن پھلا کے عدی ودن ربانا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تَغْفِرْ لَنَا تَغْفِرْ لَنَا تَغْفِرْ لَنَا کیا خیال ہے میں انشاءاللہ تھوڑی دیر توجہ مری طرف کرائے قرآن پیڈیمی تُساں ٹس تو ماسے نہیں بتسے ہونڈا سو اقلی گال کی میں تو آگو سمجھا سی ہونڈ نا جلے پڑھا سبحان اللہ لے در شہدر بھرے کان شہدر کان ٹھیک کرا کے آیا جل سہد توجہ مری طرف حضرت آدم دعا کرنے رہ گئے کیا کرنے رہ گئے جیڑی بات میں سمجھا ہونے چاہنا نا وہ علی میں دس ہی کوئی نہیں وہ تُساں توجہ کرے سو دسے ساں اللہ سونے ظلم کر کھڑے ہیں اڑتا ہے نا معاف کی تاتے کون کرے سی اگر تُو نے امارا مقدر نہ بدلا بتا تیری رحمت الرزا کس لیے ہے یہ گھر کس لیے یہ در کس لیے دعا پہی مانگیں دیئے بڑا عرصہ مانگ دے رہ گا دعا بڑا عرصہ لمبے عرصے دے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم تیمہ حوادی کی کیوئی دعا دو توجہ فرمائی اللہ فرمے دے فتاہ آلائی راب دی توجہ بھی بڑی آلائی اللہ سونے نے پھول دے بدلے وچا چالیس سال دے عرصے دے بعد حضرت آدم دو توجہ فرمائی یاد رکھائے جنا جان کے گلتیاں کرے اللہ کی میں ہوں دو توجہ کرے جان کے گلتیاں جڑا کرے اللہ حقوقی میں جنت دے لباس بوابے بھول تھے سارے بابے جیر گئے اللہ کریم نے لباس میں اتا جئے جنت دے باہر بھی کڑ چھوڑے اور خاند بیوی دے درمیان اللہ نے جدہ گیوی پیدا کر رہی تھی اور رو دے ودن تے توبہ استغفار ودے کرے اللہ دی بار گائے دعا ماں ودے کرے لیکن اللہ پاک نے توجہ نے گیتی چالیس سال دے بعد اللہ نے حضرت آدم دو توجہ فرمائی تے اللہ پاک نے فرمائے کیا ہی رات ہے آدم اللہ سونے آن او جنت دیا نیمتے دا نقشہ دی ماں گی چو نہیں پیانے گل پروردگار آلام جی غلا دوبارہ جنت دا مکان پے پلاڑ بہار کرے تیرا بدائے سانے جی دوبارہ جنت دیا نیمتہ نصیب کرے تیرا بدائے سانے اللہ میں آدم جنت کو نٹھائی کھڑا میں پڑا دنیا تے دل نہیں لگ دا اللہ سونے آن دنیا تے دل نہیں لگ دا حضرت آدم تی دعا تا ترجمہ یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت نہیں جا ہے تماشا نہیں ہے اگر جی لان دی جگہ ہوئے آو حضرت آدم رب بنا دیا صدا وانا لاؤے آو اگر محبت دی جگہ ہوئے آو حضرت آدم اللہ دی بار گائج چالیس سال نہ روئے آو اگر جگہ جی لان دی ہوئے آو حضرت آدم پے چین تبے قرار نہ ہوئے آو حضرت آدم تی دعا کے پتہ لگ دے یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اللہ سنے آجے دوبارہ جنت بحال کرے آو تیرا بدہ احسان وزیر اللہ فرمے دے تیری توبہ میں قبول کر گئے بھی آدم میں اللہ نے تیری سور پکار سنگی دیے بھی آدم میں اللہ کریم نتے کو ماف کرنے مندہ ارادہ کر جھوڑے گئے آدم لیکن ایک طریقہ دوبارہ جنت جانا ہوں اللہ تو تا ایک طریقہ دسیں نہیں ہے ہزار طریقے دسیں میں آدم عمل کرتے تیار ہوں اللہ سے یہاں کیڑا رہائے کیڑا طریقہیں کیڑا رستہیں کیڑے رستے میں دوبارہ جنت پناٹ بحال کران سکتا ہوں اللہ باک نے فرمائے جیڑا رستہ میں بھی آدم اگر تا اہوں رستے تے عمل چکی تو اگر تیری ذریعت تے اولاد نے رستے تے عمل چکی تو میں اللہ کریم جنت بحال کرنے ساں بھورو غلمان بے بہا اگر تسانتے تولی اولاد نے رستے تے عمل چکی تو میں اللہ رزا تے سارٹیفیکیٹ تا کرنے ساں اللہ پاک کا کیڑا رستہ ہے میں آدم سننن تے تیار ہوں عمل کنن تے تیار ہوں اللہ کریم فرمائے فعلمہ یا تینکم منی ہدا فمن تب یعود آیا فلا خوف علیہم ولا ہم یعزنوں سارے آکھوں سبان اللہ جنہیں نراز ہے بیٹھ سے ہو بھی آکھوں سبان اللہ تو ساں نراز ہو چلو خیرے محبت نالا خود رہا سبان اللہ کیڑی شاہ نادل پیا کریں میں بات ہونے شروع کی تھی ہے بس موکہ مار لگا توجہ مری طرف توجہ درہ مرفو اے انہیں تھوڑا جانا جملہ محتاریزہ سمجھیں انہیں دیکھ بات اللہ نے کیڑی شاہ اور تو آپ کوئی طریقہ پیدا سہنا جے دوبارہ جنت اندر بجنا چاہ نہیں جی پروردگار بجنا چاہ نہیں اللہ کریم نے فرمائے ہک کو رستہ بڑھائے میں اللہ نے ہک کا پٹڑی بڑھائیے میں اللہ نے جہ دے ہوتے جے دوسرہ چڑھ بڑھائیوں او پٹڑی تے رہا جو کچھ جنت ہو گین ویسی اللہ سنے آنکھیڑا رائے فَإِمَّا یا تِيَلَّكُمْ مِنِّ حُدَا میں اللہ آسمان تو تیرے نزول دے بار ہدایتا نزول پیا کرنا میں آدموں اگر ہدایت قبول چکریں ہدایتی پٹڑی تے چڑھ پویں ہدایتی رستے تے چڑھ پویں فَمَنْتَ بیاا فَمَنْتَ بیاا حُدَا operating جیڑا جیڑا ہدایت دے رسل دی پیر بھی کریں دا ویسی جیڑا جیڑا ہدایت کو اپنے اکھی دی دین بنیں دا ویسی جیڑا جیڑا ہدایت کو اپنے کنن دی سماعت بنیں دا ویسی جیڑا ہدایت کو اپنے زبان دی گوئی آئی بنیں دا ویسی جیڑا ہدایت کو اپنے دین دی دھڑکن بنیں دا ویسی جیڑا ہدایت کو اپنے ہتھاں دی حلقت بنیں دا ویسی جڑا ہدایت کو اپنے پیرے دی چلن بنے دا ویزی جیندے جیندے کے ہدایت آگئی جیندے سینے جی ہدایت جیندے دماغ جی دایت جیندی دکھانے جی دایت جیندے کرو بار جی دایت جیندے گھر دی چار دیواری جی دایت جیندے پالے بچے جی دایت آگئی وی آدموں سون میں اللہ جنت ویدے سون تبیہ اینوم ویدازل کرے سون اللہ سینہ اکیڑے اینوم اللہ فرمے دے فلاں خوف علیہم ولا ہم یحظنون اچھی آکھو سبان اللہ جے تسان دوبارہ ہدایت پٹڑی تے چڑ گئے میں اللہ جنت با حال کردے سون دوبارہ جنت دے داخل دا زریعہ ہدایت دوبارہ رب نال ملاقات دا زریعہ ہدایت حوزے کوسر محمد الرسول اللہ سل اللہ علیہ وسلم دے پاک دے پکی ذاتیں کے پیون دا زریعہ سارے جواب دے ہو پھر بولو یار بولو ہو انہیں کریم دے راندے مہمانے نال بولو ذرا نبی کریم دے جھن دے تلے جگہ دا زریعہ اللہ دے آرش دے سائے دا زریعہ جیڑا بندہ ہدایت کا پوچھا کر رہے اللہوں دے سارے مسئلے آسان کرنے دے اللہوں دے وسط اپنی جنت با حال کرنے دے ہدایت بڑی پیاری نعمت ہے آدم دے بعد اللہ نے آسمان تو ہدایت نادر فرمائی اللہ ساری کائنات دے خزانے کیوں نہ آتا کردے جی اللہ ہدایت والی نعمت نہ دے کائنات دے زرے زرے دا کوئی فیدہ نہیں ہوں دا زمینہ اللہ دے وے جے ہدایت نہ دے وے زمینے دا فیدہ نہیں ہے اللہ پلات دے وے جے ہدایت نہ دے وے پلات پہ نہ فیدہ نہیں ہے اللہ پاکہ کر پینک بیلنس تے پیسہ دے وے جے ہدایت نہ دے وے تے پیسے تے پینک بیلنس دا فیدہ کوئی نہیں ہدایتوں والی نعمت ہے ساری کائنات کے آلت حزمت والی نعمت ہدایت ہے حتاکہ رب دے جنت دے داخلے دا زریعہ ہدایت ہے اللہ فرمے دے میں جِلے وَلے جنت نے مڈا دا ارادہ کرا میں شکلا نہیں دیکھا میں اللہ جِلے وَلے جنت نے مڈا دا ارادہ کرا میں اللہ قومہ نہیں دیکھا میں اللہ کو دیدے میں ا Hebrews cure نئی دیکھا اللہじゃیان تک کیا دیکھا رہا نہیں اللہ فرمے دے میں ہیدایت دیکھا جیڑا جیڑا پڑھیک دا imminent ہدایت لپیٹھے جاؤ تے سینے نہ اللہ وے جاؤ دوبارہ جنت اصل کرن دا ارادہ ہے یا نہیں بولو تا کیڑا رستہ ہے سڑک کیڑی ہے سارے بولو اے بے پاسے حل محسسین بھی بولو سارے رستیں کے چنگا رستہ جنت دی طرف کیڑا ہے بولو یار اللہ سے یہاں انتا سمجھا گئی ہے دوبارہ تیلے دیدار دا ذریعہ ہدایت ہے ان لازتا سئی ہدایت ہے لب دی کتھو ہے انہیں جامیہ رحمانیہ چاہوانا لے مسلمانے کن میں ڈسنے جانا کیڑی مار کیڑ دا سو دا ہدایت کیڑی دکان دا سو دا ہدایت کتنے پیشنال لب دیئے ہدایت کتنا زمینے میں چرنال مل دیئے ہدایت شکل کے جیوں دیئے ہدایت سارے مسلمان ٹیم کٹ گیا یہ ہو میں پلے تیرے کشے پاونا چانا یا اللہ ہدایت مل ڈسا ہدایت فزن ڈسا ہدایت خرید کرن دی جگہ جسا اللہ خریم نے فرمائے ساریاں نعمتہ مینتیوں یا منگو تھا ویڈے دن اولاد بھی مری نعمتیں صیحت بھی مری نعمتیں جان بھی مری نعمتیں آسمان بھی مری نعمتیں آسمان دہھا سورجتے چندرتے تارے بھی مری نعمتیں زمین بھی نعمتیں دنیا پیناتی ساری ریل پیل مری نعمتیں درخت بھی مری نعمت حباب بھی مری نعمت علم نجعل الارض محادا والجبال اتادا وخلقنا کم ازواجا وجعلنا نومکم صباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا نهار مارشا وبنینا فوقکم صبر شدادا وجعلنا سراج اللہ آجا وانزلنا من المعصرات ما انسجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا اللہ قرم دل ساریان امتمی اللذین افلا یمزرون الیلی کیف خلقات ویلی السماء کیف رفیات ویلی الجبال کیف نصفت ویلی الارض کیف ستحت ساریان امتمی جین اللذین خلقكم واللذین من قبلكم لعلکم تتقون ساریان امتمی جین علم نجال لہو اینین ولسانا وشفتین وحد اینا ہن نجدین ساریان امتمی جین ہواللذین یو سووے روکم فیل رہانی کیف یشا اللہ کریم نے فرمائے دنیا کائنات والے ہو ساریان نعمتا میں اللہ کریم دیاں دیتی ہوئے منگو تو بھی دینو جنہ منگو تو بھی دینو لیکن ہدایت ایک ایسی عظیم نعمت او تا ہی میں اللہ اتائی نہیں کریم دا جیتے کوئی بندہ مرے کے ہدایت مطالبہ نہ کرے جتنا نعمتا ہے ان اللہ دیاں ساریاں زندگی دی ضرورتن ہدایت ایک واحد نعمت ہے جیڑی زندگی دا مقصد ہے نہیں سمجھے ضرورتن زندگی دیاں منگو توانی رب دیسی نہ منگو توانی دیسی ہدایت ایک ایسی نعمت ہے جیڑی زندگی دی ضرورت نہیں بلکہ زندگی دا مقصد ہے مقصد ہے حیات ہے اوہ منگنا پوسی مقصد منگنا پوسی یہدی علیہ من اناب یہدی علیہ من یونیب رابطہ کرنا پوسی اور یونیب اناب یونیب کے پتہ لگ دے ایمیں ہاتھ چاہ کے محض منگنا نہیں گڑ گڑا کے منگڑے بار بار منگڑے لمبے عرصے تک منگڑے ہر ویلے منگڑے سورت الفاتحہ نماز دی ہر رکھتش پڑھنا ضروری قرار دیتی گے کیوں کیونکہ فاتحہ دے اندر ہدایت منگڑے دی دعا موجودے اہدی نصرات المستقیم چکہ ہدایت منگڑے دعا نہ ہوندی شاید فاتحہ پڑھنا ضروری نہ ہوندہ ہر ویلے منگڑے جب تک زندگی یہ منگڑے ہدایت منگ سو مل سی بغیر منگے نہیں مل دی مطالبہ کرنا پوسی ایسی نعمت جندے بغیر ایک لحظہ ہی نہیں گدر دا اوکو ہدایت آدن برکت و دے منگ دے برکت بغیر ہدایت دے نہیں اندی رحمت و دے منگ دے رحمت بغیر ہدایت دے نہیں اندی اولاد کو پاہ دپنے دے 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 اولاد پاہ دپنے دے ہدایت دے نہیں بن دی اللہ کے جڑی نعمت فضل منگنا چاہم دے بغیر ہدایت دے رب دا فضل مل سگدہ بولو دیر مال مل ونجھے تُساں کو فضل سمجھ دے و دیر پیسا ون جھو کو رب دا فضل سمجھ دے سودی کربار کر کے ترائی چار منزلہ کوٹھی بنا کے اتے لکھ دے دے حاضر میں فضل ہے ربی جیداد اگر رب دا فضل ہے والبڑا فضل تھے نمروت تھے فراؤن تھے اللہ نے کیتا یہ تا زندگی دیاں ضرورت ہیں ضرورت ہیں رب نے دیمین مسلمان ہے کوئی یہودی ہے کوئی شکھے کوئی عیسائی ہے کوئی بودمات ہے کوئی کافر ہے کوئی جانوار ہے کوئی حیوان ہے اللہ نے اپنی ہار مخلوق کو ضرورت زندگی مہیا کرنی ہے اصل تن نعمت کیڑی بلا ہدایت بولو کیڑی کیڑی بولو اللہ سے یہاں کی میں مل سی یہ رہی دیکھ درہ میں دساں کی میں مل سی دے بات ختم کی میں مل سی اللہ تعالیٰ نے مسئلہ دس آئے جو کی میں مل سی یہ رہی دیکھ درہ توجہوں میری طرح اللہ تعالیٰ نے فرمائے یا حدیم یہ رہی دیکھو درہ میں قرآن پاک جہاں ایک گروہ ہے تاں پڑھتاں تو ارے ایمان دا پتہ لگ سی ہونے انشاءاللہ نراض تھا بیٹھے ہو تو آئی مک پتہ لگوے سی جراز ہی تھا بیٹھے ہو تو آئی مک پتہ لگوے سی تو آئی مک پتہ لگوے سی اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہدایت میں ہوتے نہیں نینا بولو سوال نہ کرے یہ سبب تھی یاد کر کے ہو جو جیڑا بندہ میرے کے مطالبہ کرے زیتانے سو امام اکینات نبی کریم علیہ السلام تشریف فرمائے آمنہ دلال بیٹھے ہوئے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ابو حریرہ کون صحابی جدا سلنا عبد الرحمن بن سخر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم دے خدمتیں جاگے حافظ الحدیث ابو حریرہ فقیحی صحابی ابو حریرہ آبدیاں اکثر حدیث اندر راوی ابو حریرہ آبد مجر سیدہ شیخ الحدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ امام اکینات خدمتیں جاگے بیٹن چہرائی اتریا ہوئے تھوڑا دیا چہرے تے پریشانی دے آثار آمنہ دے لال نے فرمائے ابو حریرہ خیر تے کیا وجہ کیا پریشانی اللہ دے پاک پیغمبر میں ابو حریرہ ہدایت میری والدہ کے ہدایت نہیں میری اممہ جی کے ہدایت کوئے نہیں اللہ دے پیغمبر نے فرمائے فال کیا ہویا اللہ دے نبی توہ دے کے ٹور کے آیا توہ دے کے چل کے آیا میں قرآن دا مسئلہ سنی گنا اللہ ہدایت تو تہی نہیں اتا کریں گا جی تہی اللہ تعالی دی بار گائچ ہدایت سوال اللہ کی تا بنیے اللہ سیان اللہ دے پاک پیغمبر میں توہ دے کے چل کے آیا سوال کرنا یا جو دعا فرماؤ اللہ میری اممہ کو ہدایت دے دے حضرت ابو حریرہ امام کائنات کے دعا پہ کروے لے اللہ دے پاک پیغمبر نے ہاتھ جا جاتے میری نبی پاک نے ہاتھ بلاند فرمائے تے حضرت ابو حریرہ دوڑ پہ ساتھی ساریا کر لگے ابو حریرہ آج تک دوڑتا ہوں یا ساتھ کنیڈیٹھا اتنا سنجیدہ طبیعت مالک خیر تہے آج فرماوان لگے میں چیک کر نہ جانا میں پہلے گھر پہنچ دا ہوں یا آمنہ دلال دی ہدایت لی دعا رشن تے پہلے پہنچ دی آج میں چیک کر نہ جانا حضرت ابو حریرہ توڑتے ہوئے گئے توڑتے ہوئے گئے نبی پاک نے اپنے رحمت لی حد دراد فرمائے اللہ دی بار گائے چامنا دلال دعا بیٹھا کر نے اللہ 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 ابو حریرہ دی دل دی دنیا تبدیل فرماؤں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترے کے ہدایت سواد کرنو یہ دی الی من عنا تے عمل پیا کرنو ابو حریرہ دی امہ کو ہدایت نظیم فرماؤں حضرت ابو حریرہ دوڑتے ہوئے گئے گئے اپنے گھر دا دروازہ پند اندر بھی جو آواز آئیے بیٹا تھوڑا چھہر صبر کر تیری امہ خسل پہ کریں دی حضرت ابو حریرہ سمجھ گئے اگر اندام تے دروازے کو کھڑ کام آتے امہ دے جملیں چھ ترشی ہوں دی ای حصہ ہوں دا کھا وڑ دی ای نراز کی دے اثار آج لفظہ بیٹا صبر کر اینا مطلب میں ابو حریرہ دی ارنال پہنچا آمنا دل آل دی دو آرش آتے پہلے بھو آج گئی تھوڑی دی دے بات تروازہ کھول گئے حضرت بور راج نمہ جی کیا مسئلہ آئی بیٹا میں انہیں تھوڑی دی پہلے بیٹھی اچانک میرے سینے تے چوٹ لگی میرے دل دی دنیا تبدیل ہوئی میں انتظار چا مبھر را میں محمد کریم دو مجھنا جانیا کلمہ بڑھنا جانیا مسلمان بڑھنا جانیا رب نے قرآن پا کے جس آج فرمائے یا حدی الیہ می یون نیب یا حدی اللہ کریم نے فرمائے جیتی تُس میرے کے ہدایت سوال نہ کرو میں اللہ او تے ہدایت نہ دے سان ساری کائنا کور علا کے ہدایت والی نعمت مقابلہ نہیں کر سکھ دے اصل میرہ فضل ہدایت اصل نعمت ہدایت اصل جنت دا آخر دا را ہدایت اصل جہنم تُو بچان دا ذریع ہدایت اپنے پلے پاؤ ہدایت جیند کے ہدایت آگئی اللہ او دے سار مسائل سان کرنے نران مگڑی پندی ہدایت آمنہ دے لال مکہ دے گلی چٹوڑ دے مدن حضرت امار بن یاسر دا خان دان کٹی دا پہ حضرت حب شی بلال رات دا ٹائم این چاہ درجہ بچھائی نے اللہ دی بار گا دے اندر رکھا تا شروع کر رچے نے میری نبی پاک دے اکھا وی جو آنسو اے ناب تی ڈاڑی پوس گئی اپ نے آت چاہ چاہ جنے او پرور دی گارا جیڑا جیڑا ہدایت اندے او 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 ظلم دی چکی ایج بس دا پھئے امار بن یاسر دا خون دان ظلم دا شکار حضرات خوب بتخت دار تے چڑیا ہوئے حضرات بلال کرم ری تے لڑ دا آمنا دے لال دا چولا پوس گئے آپ اتنا پر روندن کی آپ دا کرتا پوس اللہ نے فرمائے میرا مصطفہ چاہدے کیا اللہ دے نبی فرمائے پرور دن گار تیرے جڑے مومن بند انہ دی طاقت وست میں تیرے کے ہدایت سوال کریں اللہ سنہ فرمائے کہیں دی ہدایت اللہ سنہ آلو جوان مکی چن ایک آمر دا بیٹا ایک ہیشام دا بیٹا عمر بیا خطاب دا بیٹا عمر اللہ مائید الاسلام اب عمر واب عمر اب نہی شام اللہ سنہ آئین دو جوان نہی چو ایک جوان کو ہدایت دن نمت دے میں آجا اسلام طاقت دوار بن گے اللہ نے فرمائے اپنے آنسوں صاف کرو میرے مصطفہ ہاتھ فرمائے اوچھی آگ ایک واری واللہ کو عمر جوان کو ہدایت ملیے تے منگر نال سوال کرن پندرمی سدید ایسا مسلمان کڑے کھیت دنبالی ہیں جب تک منگونہ کی میں مل سکتی یہ ہدایت سودی کروبار آمن رشوت آمن جوٹی قسم آمن الزام بہتان آمن جھگڑ تلاقا مسلم آمن انہ مطلب ہدایت نہیں شیر کھا آمن ہدایت تو ہید دا نہ ہدایت پیغمبر علیہ السلام دی رسالت دی پیروی دا نہ ہدایت صحابہ کرام دے نقش قدم دا چلن دا نہ اللہ تعالی جامعہ کو دن دگن راج چگن ترقی عطا کرے سادہ تورہ بیکار اللہ پاک نے دعا اللہ عمل دی توفیق بخش چھوی مارچ دا خطبہ جمعہ انشاء اللہ رحمان جام مسجد القدس مدرسہ محمدی بشیر العلوم حدیث دنیا پور محترم جناب ڈاکٹر عبدالحلیم صاحب دی زیر سر پرستی خطبہ جمعہ مرکز الفردوس ٹاؤن کمیٹی مدرس مسجد نبوی محترم جناب فضیلت دشیر ڈاکٹر حافظ عبدالباسد صاحب عبدالباسد صاحب عبدالباسد فہیم صاحب انشاءاللہ انہ دا جمعہ دا خطبہ آوان اللہ جمعہ تمام جماعت ہوں ڈاکٹر صاحب دی طرف دعوات جزاکم اللہ خیرہ وآخر دعوان انہ الحمدللہ رب